بلاسپور کے نمحول اپ تحصیل میں بیوپار منڈل نے اپنی مانگوں کو لے کر پولیس چونک کی نمحول کو ایک گیاپن دیا تتھا اور بیوپار منڈل نے مانگ کی کہ نمحول چونک سے سکول جانے والے مارک کافی تنگ ہیں اور سکول کے بچوں کا گزرنا لگا رہتا ہے تتھا سکولز میں کچھ گاڑیاں بھی بہا سے تیز رفتار میں گزرتی ہیں جس کے قارن بہاں پر کوئی بھی بڑی کٹنا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس تندرم میں انہوں نے مانگ کی تھی کہ اس مارک پر جانے والے بہنوں پر روک لگائی جائے بلاسپور کے نمحول اپ تحصیل میں بیوپار منڈل نے اپنی مانگوں کو لے کر پولیس چونک کی نمحول کو ایک گیاپن دیا تتھا اور بیوپار منڈل نے مانگ کی تھی کہ نمحول چونک سے سکول جانے والے مارک کافی تنگ ہیں اور سکول کے بچوں کا گزرنا اس میں لگا رہتا ہے تتھا سکول میں کچھ گاڑیوں کو بہاں سے تیز رفتار میں گزرنا بھی رہتا ہے جس کے قارن بہاں پر کوئی بھی بڑی گٹنا ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے انہوں نے مانگ کی تھی کہ صبح کس میں آٹھ سے نو بجے تک تتھا دن کس میں دو بجے سے تین بجے تک اس مارک پر جانے والے بہنوں پر روک لگائی جائے اس بات پر جب بیپار منڈل کے پردان یشبال چندل سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس پرشاسن کاریوائی کر رہا ہے اور پولیس پرشاسن نے انہیں آشواشن دیا ہے کہ نمحول چونک تتھا سکول کے پاس ایک ہوم گارڈ کے جوان کو تینات کر کے گاریوں کو روکا جائے گا بیپار منڈل کے پردان نے یہ بھی بتایا کہ پولیس اپنی کاریوائی کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس بیباگ کو بیپار منڈل کی اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو بیپار منڈل ان کی سہیتہ کرنے کے لیے کھڑا ہے اس ماملے کو لے کر جب پولیس چوکی پرواری سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سکول میں بڑی گاڑیوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی انہونی نہ ہو سکے رہتی ہے بڑی گاڑیوں کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بڑی گاڑیوں روکنی چاہیے اور چاکی درگھٹنا نہ ہو اور بچے ہمارے جو ہیں وہ آسانی سے اپنے سکول کی اور یا سکول کے سمائے چھوٹی سے اپنے گھر جا سکے تو اس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے اور پولیس پرساسن نے اس کے اوپر کاروائی کرنا سور کر دیا ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مان لو بیپار ملل کی طرف سے ہمیں انہیں ہماری کوئی احساہتہ کی اوشکتہ ہوگی تو اس کے لئے ہم تیار ہیں اور ہم پرساسن سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کاروائی کر رہے ہیں اس طرح اس کے اوپر جاری رکھیں اور تاکہ دکھٹنا ہے نہ ہو سکے